دلی اور کشمیر کی راجنیتی میں جمبو کو کچلا بند کرو بند کرو بند کرو دلی اور کشمیر کی راجنیتی میں جمبو کو کچلا بند کرو گپکار الائنس ہائی ہائی یہ جو گپکار ڈیکلریریشن ہے اس کو ہم سرے سے نکارتے ہیں یہ ایک سیاست کی جا رہی ہے تین سو ستر کے نام پر اب تین سو ستر جو ہے وہ سب کو سمجھنا ہوگا کہ یہ ختم ہو چکا ہے اور اس کے اوپر کسی بھی قسم کی سیاست نہیں ہونی چاہیے بھارتی جنتہ پارٹی کو بھی بار بار اپنی پیٹ تھپ تھپانا بند کرنا ہوگا اور کے اندر کے علاوہ جو اور دوسری پارٹی ہیں جو کشمیر کے اندر پارٹی ہیں ان کو بھی تین سو ستر کا راگ الاپنا بند کرنا ہوگا اب لوگوں کی سمسیاؤں کی طرف دھیان دینے کی ضرورت ہے جمع کشمیر کے اندر اس وقت جو ہے وہ لوگ ترہی ترہی مچی ہوئی ہے کوئی وقاس نام کی چیز نہیں ہو رہی ہے ملازمت لوگوں کو نہیں مل رہی ہے لوگوں کے کام نہیں ہو رہے ہیں مہنگائی جو ہے وہ اپنی چرم سمہ کے اوپر ہے کووٹ کی پریشانی ہے کرونا سے لوگ مارے جا رہے ہیں لیکن یہاں سیاست کی جا رہی ہے تین سو ستر کے نام پر ارے تین سو ستر تو ختم ہو چکا ہے اور ویسے بھی وہ سپریم کورٹ کے عدین ہے اس کے اوپر کسی بھی قسم کی سیاست کرنا جو ہے وہ جسٹیفائیڈ نہیں ہوگا اور خاص طور پر ہم کہنا چاہتے ہیں کہ جمع پرانت کو مکمل طریقے سے اندیکھی کی جا رہی ہے یہاں ہمیں ایک ہوسٹیج بنا رکھا ہے کمشمیر سمسیہ کا کشمیر کے نام پر ہمیں اپنے مولک عدکاروں تک سے ونچت کیا جا رہا ہے ہمارا فور جی کنیکٹیوٹی بند کر دیا گیا کیونکہ کشمیر میں سمسیہ سپریم کورٹ نے کہا یہ ہمارا فنڈمنٹل رائٹ ہے یہ ہمارا کانسٹیوشنل رائٹ ہے اس کے باوجود بھی یہاں فور جی رسٹور نہیں کیا جا رہا ہے کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ کشمیر کی پرابلم کی وجہ سے یہاں آپ کو فور جی نہیں دیا جا سکتا ہماری سٹیٹ ہم سے چھین لی گئی جو سب سے پرانی دوگرا سٹیٹ تھی پورے ہندوستان میں کریسی سے ہمیں پچھلے دو سالوں سے ونچت کیا ہوا ہے یہاں الیکشنز نہیں ہو رہے ہیں کیونکہ کشمیر کے اندر سمجھ سے آئے اور اسی طریقے سے جمعوں کے لوگوں کو یہاں کے نوجوانوں کو روزگار سے ونچت کیا ہوا ہے ابھی حال ہی میں لسٹ نکلی ہے اس میں بھی چھے سو نبی میں سے چھے سو بیس لوگ جو ہیں وہ کشمیر کے ہیں ماتر دس پرسنٹ کے قریب جو ہیں لوگوں کو جمعوں میں حصہ دیا گیا ہے جمعوں کو جو آپ نے فیڈل روڈ پلے کرنے کے لیے آپ نے رکھا ہے جمعوں کو آپ نے کشمیر کا اپینڈکس بنا دیا ہے یہاں کے لوگ پچھلے ستر ورشوں سے انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ انصاف ہوگا بھارتی جنتہ پارٹی کو لوگوں نے پچیس سیٹیں دی دو میمبر پارلیمنٹ دیئے اس امید کے ساتھ کہ جمعوں کے ساتھ انصاف ہوگا لیکن جمعوں کے ساتھ جتنا بید باب آپ کی سرکار میں ہو رہا ہے اتنا آج تک کبھی بھی دیکھنے کو نہیں ملا ہے اور آج کی تاریخ میں بھی جمعوں سفر کر رہا ہے کشمیر کے لیے کشمیر کے گناہوں کے لیے جمعوں کیوں سفر کرے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں اگر کشمیر کی پرابلم ہے آپ کشمیر کو سیپریٹلی ڈیل کیجئے اپنے طریقے سے یہ میں کے اندر سرکار کو کہنا چاہتا ہوں اور جرجہ دیجئے جس کے لیے پینثرز بارٹی جو ہے وہ لام بند ہو چکی ہے اور آنے والے وقت میں سٹیٹ ہوت جمعوں کے لیے ڈیمانڈ کے لیے اور زیادہ اس اندولن کو اگر روپ دے گی